بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں میں مرزہ آور محبوب جو کہ مکہ سے آن لائن ہوں اور آپ کے ساتھ کچھ ہوسین سرائٹس کی انفارمیشن بھی شیئر کرتا رہتا ہوں اور مکہ کے ویلاغز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ میں کچھ تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں جو کہ مجھے صبح کے کچھ میسیج بھی آئے ہوئے تھے اور دو تین دن پہلے بھی ایک میسیج مجھے آیا آج پھر مجھے کال بھی آئی ہے تو میں نے کہا ہے اس کال کرنا میں جو ریپلائیے میں ویڈیو کی صورت میں دے رہتا ہوں اچھا کیا ہوا ہے اس طرح ہے کہ نیو میٹسوٹی گوجرہان نیو میٹسوٹی گوجرہان میں میری بھی انویسمنٹ ہے کافی انویسمنٹ ہے الحمدللہ میں بھی ریسینل پاکستان گیا ہوا تھا اور میں کچھ دوستوں نے مجھے کہا تھا تو پھر میں نے جا کے وزٹ بھی کیا نیو میٹسوٹی گوجرہان کا کام بھی ٹھیک ٹھیک ہو رہا ہے زبردست کام ہو رہا ہے میں نیو میٹسوٹی کھاریاں کا بھی سارا کمپلیٹ وزٹ کر کے آئے ہوں نیو میٹسوٹی گوجرہان کا جتنا کام ہو ہے اس سارے کا وزٹ کر کے آئے ہوں کام ٹھیک ٹھیک ہو رہا ہے اب نیو میٹسوٹی گوجرہان کی ریسینلی ایک بیلٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ایک بیلٹنگ انشاءاللہ بہت جلد ہونے والی ہے تو اس کے بارے میں کچھ دوستوں کو لیٹر گئے ہیں گھروں میں چلے گئے ہیں لیٹر کہ جو ایڈریس انہوں نے دیا ہوا تھا کہ آپ کی انسٹالمنٹ رہتی ہیں اگر آپ نے انسٹالمنٹ اپنی نہ جمع کروائی فلان مہینے تک تو آپ کی جو فائل ہے بلاگ کر دی جائے گی حالانکہ انسٹالمنٹ انہوں نے جمع کروائی ہوئی ہیں سب ایک دو انہوں نے تو مجھے رسیتیں بھی جمع بیجی ہیں جو کہ مجھے ضرورت تو نہیں تھی انہوں نے بتایا کہ دیکھ لیں گی ہماری جو انسٹالمنٹ فلان ڈیرن منت تک تو جمع ہو چکی ہیں ہمیں یہ لیٹر کیوں آیا اچھا پھر میں نے خود بھی رابطہ کیا ہے میں نے الحمدللہ نیو میڈسوٹی گوجل خان نے تقریباً ایک کروڑ پہنٹاریس لاکھ کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے ڈیرھ کروڑ کی انویسمنٹ میں نے کی ہوئی ہے اپنی ذاتی وہ لیٹر پھر مجھے بھی کیا ہے اچھا وہ پھر میں نے پتا کرویا ہے ساری میں نے معلومات لی ہے خود میں نے لاہورین کا جو ہیڈ آفیس ہے اس میں بھی رابطہ کیا ہے ابھی بھی میرے ورساب میں ان کے سارے میسیج ہیں پڑے ہوئے تو میں نے پوچھا کہ یہ اس طرح لیٹر آیا ہے انہوں نے کہا کہ اپنی وہ ساری فائل ہے جس طرح سیدہ وغیرہ سینڈ کریں میں نے پھر بتایا سارا کوئی سیدہ وغیرہ سینڈ کی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ بھائی مسٹیک ہویا ہے یہ جس آپ کا نہیں ہے تقریبا ہمیں کافی لوگوں کے اس طرح میسیج وغیرہ آئے ہیں کچھ لوگوں کے جناب جن دوستوں کے ذریعے یا جن کے گھر والے ادھر پاکستان میں ہیں انہوں نے وہ تو آفیس آگئے تھے کہ یہ لیٹر آپ نے بھیجے ہاں کہ ہماری تو انسالونٹ کمپلیٹ ہے فلاں منت تک تو وہ بائی مسٹیک لیٹر آئے ہیں کوئی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جان بوجھ کیا آپ کو لیٹر بھیجے ہو بائی مسٹیک آئے ہیں یہ لیٹر تو اس کے لیے جناب انہوں نے کہا جی یہ معذرت ہم کرتے ہیں تو ایک دہ ہم معافی دیں تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اللہ حیرہ کرے تو وہ بائی مسٹیک لیٹر آئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کی بھی انسالونٹ سب کی تقریبا کمپلیٹ ہو چکی ہیں کمپلیٹ یا نہیں جس منتہ کاملے دینی تھی یہ جو جون چار رہے ہیں اس کی باقی کچھ رہے ہیں یہ میری تو اگلے سات مہینے کی بھی الحمداللہ دی ہوئی ہیں اگلے سات مہینے تک یعنی میں اگلے جنوری یا فروری فیبرری کی تک میں نے انسالونٹ اپنی کمپلیٹ کی ہوئی ہیں میری بھی ہوئی ہیں ایک دو بندے نے مجھے بیجی ہیں ان کی اگلے جو تین مہینے ان کی جمع ہوئی ہے ایک یہ جون کی بھی ہو چکی ہے تو اس طرح سب کی تقریبا ہو چکی ہیں تو اس میں نا بائی مسٹیک وہ لیٹر چلا گیا آپ کو گھروں میں تو اس کا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ یہ عید کے فورم بعد ایک بیلٹنگ ہونے والی ہے انشاءاللہ ایک دو منت کے بعد ہی تو اللہ ہیر ہر کرے اللہ ہیر ہر کرے اس میں انشاءاللہ جو آپ جس بلاک کی آپ کی انسطالمنٹ ہیں جو بوکنگ ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو پوزیشنل بیلٹنگ کر دی جائے گی انشاءاللہ اس کی تو اللہ ہیر ہیر کرے گا اس میں دبرانے کی کوئی بات نہیں دوسرا میں آپ کو درست میں بتاتا ہوں مکہ میں الحمداللہ سعودی ایریا میں میں اس وقت بیٹھا ہوں یہ حرم شریف بالکل میرے سامنے ہی ہے تقریباً 28 سے 38 کلومیٹر کے ڈیسٹنس پر میں بیٹھا ہوا ہوں تو حج کے ٹھیک ٹھاک راشی ہے ماشاءاللہ حج ٹھیک 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 ہو رہے اس طفح اتنا حجی ہے اتنا حجی ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر طرف رونک لگی ہے چاہے دن کو نکلیں باہر چاہے رات کو نکلیں سیم پوزیشن ہے رات کو بھی اتنے ہی لوگ روڑوں پر سڑکوں پر گلیوں میں گھوم رہے ہیں جتنے دن کو گھوم رہے ہیں ابھی تا تو بلکل میرے سامنے یہ منا ہے اس سائیڈ پر تو میرے آفیس کے سامنے یا میری رہائیت کے بلکل سامنے یہ مین روڈ ہے اشارہاللہ حجی سے کہتے ہیں اشارہ پر چیک پوست لگا دی گئی ہے یعنی جو گاڑی ہیں جو گاڑی ہیں وہ آگے نہیں جا سکیں گے وہ یوٹن لے کے آپ واپس یا دوسرا کوئی اور متوادر راستہ استمان کریں گے مثلا انہوں نے عزیزیاں جانا ہے یا کہیں اور دوسری سائیڈ پر جانا ہے تو وہ یہ روڈ آب استمان نہیں کر سکیں گے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے اس دفعہ حج کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ راش ہے میرے چاروں طرف جتنے بھی ہوتلز ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں سب میں حجی آئیو ہیں اور رش کا تو میں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ پہلے بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں ویڈیوز میں ابھی تھوڑی دیدہ میں پھر باہر جاتا ہوں تو اس پر میں ایک ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ بھی لاب شیئر کروں میں اللہ حیر حیر کر دیتا ہوں یہ تھی کچھ انفارمیشن اس کی نا نیومیٹر سیٹی کھایا گوجتھان کی لیٹر جو بائی میسٹیک چلے گئے ہیں اس میں یہ تھی پھر بتا جاتا ہوں میں ریس ایڈلی ویزٹ کر کے آؤں دو نیومیٹر سیٹی کا ویزٹ کیا میں نے الحمدللہ کام بلکل زبردست ہے زبردست اس کے بعد پھر میں گیا ہوں گرینڈ سیٹی کھاریاں کا میں نے ویزٹ کیا ادھر دو ماشاءاللہ لوگوں نے رہائشیں بھی رکھی ہوئی ہیں لوگ رہ رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ٹھاک کام ادھر بھی ہو رہا ہے آگے کام ہو رہا ہے اور کام جو ہو چکے وہاں لوگوں نے رہائشیں رکھ لیں ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ میگا سیٹی گجرہان نیومیٹر سیٹی گجرہان کے بلکل سامنے ہیں میگا سیٹی اس کی انفارمیش میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا بھی میں ویزٹ کر کے آئے ہوں بڑی زبردست ہے بلو ایڈر نے جو بنایا ہے وہ اچھا بنایا ہے اور جو میں نے ان کا نقشہ دیکھا ہے جو میپ دیکھا ہے جو ان کا پلان میں نے دیکھا ہے وہ بھی زبردست ہے نیومیٹر سیٹی گجرہان جو اس کے بلکل سیم سیم ہی ہے اسی بھی ترس کا یہ پروجیکٹ ہے تو انشاءاللہ اس کی انفارمیش میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ تھی کچھ انفارمیش مجھے امید آپ کو یہ انفارمیش میری اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ مجھے کہیں گے کہ میگا سیٹی کی انفارمیش بھی دے اور جناب مکہ کا جو ویلاگ ہے انشاءاللہ میں بہت جلس جاؤں گا اس پر گارے ہیڑا بلکل میرے سامنے جبل نور ادھر بھی انشاءاللہ میں وہ بھی ویلاگ بناؤں گا اور جو بے روڈ جو آج ان دنوں میں منا میں اور یہ آگے بھی ہے جو حاجوں گر اچھے اس کا بھی میں ویلاگ بناؤں گا انشاءاللہ تو مجھے عبید انجازن جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے رسک روزی میں عذاب واکریں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ